اسلام علیکم ہیلو فرینڈز آج میں بناؤں گی انڈا بریانی کی مزیدار ریسپی ایزی میتھڈ سے کچھ منٹوں میں بہت ہی دیلیشیس ریسپی ہم تیار کریں گے اگر آپ میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنے نہ بھولیں تو چلی ہم بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار انڈا بریانی میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے ہم اسے پین میں بنائیں گے تو اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں 2 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل سب سے پہلے ہم پیاز فرائی کر کے رکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پر تین بڑی سائز کی پیاز کو سلائز میں کٹ کر لیا پیاز کو میں فرائی کروں گی جب تک یہ گولڈن نہ ہو جائے یہاں پر دیکھیں پیاز ہماری گولڈن ہو چکی ہے ہمیں اسے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے جب یہ اچھا سے ایک گولڈن کلر ہو جائے پیاز کا تو ہم اسے آئل سے نکال لیں گے ہم پیاز کو پہلے سے فرائی کر کے رکھیں گے کیونکہ ہمیں گانیشنگ کرنا ہے میں نے یہاں پر 5 سے 6 اُبلے ہوئی انڈے لے لیے ہیں جن کو میں نے پہلے سے ہارڈ اُبال کر رکھ لیا تھا بوائل کر کے تو اس کو ہم نائپ کی مدد سے اس طریقے سے کر لیں گے ہول کر لیں گے تاکہ فرائی کرتے وقت یہ اوپر نہ آئے تو ہم اسے میڈیم فلیم میں فرائی کریں گے انڈوں کو بھی جب انڈے کا ٹرچینج ہو جائے یہ اچھے سے دونوں سائٹ اچھے سے فرائی ہو جائے تو ہم اسے نکال لیتے ہیں انڈوں کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے تو یہ بلکل تیار ہو چکا ہے فرائی ہوکے تو ہم اسے الگ کر دیتے ہیں میں وہی تیل میں دو بھاریکتی ہوئی پیاز adds کروں گی اور ہم اسے تب تک بھوننا ہے جب تک یہ اچھے سے صافٹ نہ ہو جائے جار پر دیکھیں پیاز صافٹ ہو گئی ہے تو ہم اس میں کچھ سابت مسالے ایٹ کریں گے میں اس میں ایٹ کروں گی half teaspoon کالی میچ half teaspoon زیرا one teaspoon صوف ایٹ کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ایک جاویدری کا تکڑا پانس سے چھے لونگ میں نے یہاں پر تین بادیان کا فول لیا ہے اس سے بہت اچھا پلاو کا ٹیسٹ آئے گا دو چھوٹی لائچی دو تیز پتہ تین دالچینی تو یہ سابت مسالوں کو ہم پیاز میں ایٹ کریں گے اور اس سے بھی اچھے سے flavor آنے تک بھونیں گے تاکہ جو سابت مسالوں کا flavor ہے وہ اس میں آ جائے تیل میں تو ہم اس میں ڈالیں گے دو باری کٹا ہوا tomato جس کو میں نے چوب کر کے رکھ لیا ہے تو یہ tomato کو بھی ہم نے ایٹ کر دیا اسے بھی بھون لیتے ہیں دو سے تین سیکنڈ کے لیے میں اس میں ایٹ کروں گی ون ٹی سپون ہالدی پورڈر گریوی بنانے کے لیے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون دھنیا پورڈر اب میں اس میں ون ٹی بل سپون لال میچ پورڈر ایٹ کروں گی تیکھا اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ ایٹ کریے گا جتنا تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں ہاف ٹی سپون کالی میچ پورڈر میں اس میں ایٹ کروں گی گرم مسالہ پورڈر ہاف ٹی سپون میں اس میں ایٹ کروں گی ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹی بل سپون جس کو میں نے گرائنڈر میں ایک سمودھلی پیسٹ بنا کر تیار کر لیا تھا ہم اس میں ایٹ کریں گے گرین پیسٹ تیکھا اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھئے گا یہاں پر میں نے چھے سے ساتھ ہر ایمیج کا پیسٹ گرائنڈر میں بنا لیا ہے وہ بھی ہم اس میں ملا دیں گے گریوی میں اور اسے اچھے سے تین سے چار منٹ کے لیے ہم بھونیں گے جب تک آئل ریلیز نہ ہو جائے یہاں پر دیکھیں گریوی اچھے سے پک چکی ہے تو میں اس میں ایٹ کروں گی ایک کب پلین دہی یوگرٹ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بریانی مسالہ اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا بریانی کا اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں تو ہم سبھی مسالہ ایٹ کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے بھون لیتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اسے دوبارہ سے بھون لیا یہاں پر دیکھیں بہت ہی اچھا کلار آ گیا گریوی کا ہماری گریوی اچھے سے بھون گئی ہے تو میں اس میں ایٹ کروں گی باسمتی رائس ایک گلاس ہے جس کو میں نے دس سے پندہ منٹ کے لیے اچھے سے واش کر کے بھگو کر رکھ دیا تھا تو وہ ہم اس میں رائس کو ایٹ کر دیں گے میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کریے گا اور اس میں تقریباً ایک گلاس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں ہمیں اس میں اتنا ہی پانی ایٹ کرنا ہے کہ چاول ہمارے اچھے سے کوک ہو جائے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ چاول کے ایک انچ اوپر پانی ہے تو اسی میں ہمارا چاول اچھے سے پک جائے گا اور کھلا کھلا بن کے تیار ہوگا تو میں اسے فرائی کیوئی پیاس سے گانش کر دوں گی اور اور جو انڈا میں نے فرائی کر کے رکھا تھا وہ بھی ہم بوئل انڈوں کو اس میں اوپر سے رکھ دیں گے ہر ایمیج بھی ایٹ کریں گے اور اسے ڈھک کر ہم کم سے کم 5 سے 6 منٹ کے لیے لو فلیم میں ہم دھیمی آج میں اسے چاولوں کو بیرینی کو پکائیں گے آئیے چیک کر لیتے ہیں 5 سے 6 منٹ ہو گئے اور تو چلیے ہم اسے ہری دھنیا سے گانش کر دیتے ہیں اور تلیوی پیاس سے اور گرم ہماری انڈے کی بریانی بلکل تیار ہے تو آپ کے پاس ٹائم کا شورٹیج ہے تو آپ اس طریقے سے پین میں بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے پریشا گوکر میں بنا سکتے ہیں آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا اپنا فیڈبیک ضرور دیں اسی طریقے سے اچھا کھائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک لیں بائی